اسلام علیکم پروگرام با خبر صبح کے ساتھ میں ہوں فیصل عباسی پروگرام کا آغاز اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ آج کی یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے اور آپ کے صبح کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاصل ہیں اسٹوڈیو میں مرسط موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر ہیں روزنامن آئینٹی ٹو کے بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا اور ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں سویل اقبال بٹی صاحب بھی تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی اپنے مہمانوں سے ہم بات کریں گے لیکن پہلے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کل کے دن کا چودہ اگس دوہزار سترہ پاکستان کا سترمہ یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا بڑا اچھا لگا کہ پاکستان کے عوام نے اس دن کو بھرپور انداز سے منایا اور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں ہمیں دیکھنے کو ملی جذبہ حب الوطن بھی دیکھنے کو ملا ہر وہ شخص اس کا تعلق کسی بھی شعبہ ہائی زندگی سے ہو کسی بھی طبقے سے ہو اس نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس دن کو منایا ہے لیکن اس کے ساتھ کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی وہ واحد سیاسی شخصیت جو تین مرتبہ وزیراعظم کے منصب پر پائز رہے یعنی سابق وزیراعظم نواز شریف کچھ برہم دکھائی دیئے اور ایسے دن چودہ اگست کے دن ان کا اندازہ برہمی کیا پیغام دے رہا ہے کس کو پیغام دے رہا ہے یہ بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی کہ اداروں پر چڑھائی ہوگی اداروں پر دباؤ بڑھایا جائے گا لیکن اسی پروگرام میں آٹھ اگست کو سحیل اقبال بھٹی نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ سکسٹی ٹو ون ایف کو لے کر اب یہ حکومت دیگر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر اس میں کچھ ترامیم کرنی چاہ رہی ہے بلکہ اس کو ختم کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے آٹھ اگست کو کیا کہا گیا تھا اس پروگرام میں یہ جان لیجئے اس کے بعد مزید بات کرتا ہوں مختلف خیالات کا اظہار کرنے لیکن جو گزشتہ روز ان کے وہاں پر مختلف پارٹی ورکر سے روکلا جو ان کے پارٹی کے ان سے بات چیت ہوئی اس کے اندر ان کا بڑا ڈیفرنٹ اس وقت ان کی سٹیڈی دکھائی دی رہی ہے پہلے ہی لگتا تھا کہ شاید جس طرح سے مختلف پارٹی ورکرز اور پارٹی کے رہنما بیانات دی رہے تھے کہ نئی جی نواز شریف صاحب کو اب دوبارہ واپس دیکھیں گے اب اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے سٹیڈی چینج کی ہے اور وہ پیچ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اب تک جس طرح تک وہ ڈیمیج ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسرے جو ایک بڑے محاصد پر میں کہا ہوا کام کر رہے ہیں وہ ہے آئین کی آرٹیکل باسرٹ ورن ایف کے اندر ترمیم کی بات چیت کی جاری ہے اور اب حکومت جو ہے یعنی سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہیں انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ پہلے تو عوام کو ساتھ ملایا اور اداروں پر دباؤ بڑھایا لیکن اب بتایا یہ جا رہا ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں دوسرے محلے میں یا تو وہ جنوبی پنجاب کا رکھ کر سکتے ہیں یا وہ کیپی جا سکتے ہیں یا پھر کئی اور جائیں گے سوہل اقبال بھٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اندر کی خبر کیا ہے جو مشیر ہیں جو دیرینہ ساتھی ہیں نواز شریف کے انہوں نے کیا مشورہ دیا ہیں اور مسلمی اگ نون اور اب یہ ریلی اور یہ سارے سلسلے کس طرف جائیں گے فیصل نواز شریف صاحب نے جب جاتی عمرہ میں جا کے کیام کیے تو وہاں پر بھی جا کر سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے وہاں پر اپنی مشاورت کا سلسلہ اور آئندہ کا لاحمل طے کرنے کا سلسلہ شروع کر دی لیکن جب وہ داتہ دربار سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جو وہاں پر انہوں نے خطاب کیا جاتی عمرہ پہنچے تو اگرے ہی روز ایک مرد پر پھر مسلم اگنون کی سینئر ان کی قیادت نے نواز شریف صاحب کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خدارہ جو آپ نے پلین بنا رکھا ہے جو چار پانچ روز میں جس طریقے سے آپ نے بہیو کیا ہے آپ اس طریقے کار کو آپ تر کر دیجئے ملک جن حالات سے گزر آئے اسے یہ سوٹ نہیں کرتا مسائل کو حل کرنے کے اور بہت سے راستے ہیں آپ یہ مضاہمتی سیاست اور اداروں سے ٹکراؤ کا جو آپ کی جانب سے جو شائعہ مل رہے ہیں آپ اس کو ختم کیجئے لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے دوبارہ اپنے ان تمام رفقہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس لائن کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کو وہ کانٹینیو کریں گے اسی وجہ سے ہمیں گدشتہ روز جسلی ازادی کے موقع کے اوپر آپ نے جس طریقے سے اپنے اوپننگ میں بھی بتایا نواز شریف صاحب نے جو لب ہو لہج اور جس سوچ کا اظہار کیا وہ انتہائی افسوسناک اور پوری قوم کے لیے بڑا انکسپیکٹنگ اور ڈسکرنجنگ تھا جب ہم جشن ازادی منا رہے تھے اور سپیشلی جب تیرہ اگست کی شام کو ملکی دفاع کے ذمہ دار سپسلار جنرل کمر جوید باجبہ نے جو قوم کو امید دلائی تھی اور جو انہوں نے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق اداروں کے کام کرنے کی بات کی تھی یہ جشن ازادی کا موقع تھا پوری قوم جنائٹ تھی تو چودہ اگست کے دن نواز شریف صاحب نے اپنی پوری کوشش کر کے اس امپریشن کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں اور انہوں نے ماضی کہ وہ دل خراش واقعات بھی جشن ازادی کے موقع پر عوام کے ساتھ شیئر کیے جو کہ کسی صورت ان کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تھے یہ ان کی ریفلیکشن تھی ان کی سوچ کی جو آنے والے دنوں میں وہ کرنے جا رہے ہیں بٹی سب لگ کیا رہا ہے روح کدر کو ہوگا اب یہ سلسلہ کدر کو جائے گا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید جنوبی پنجاب کی جانب جائیں یا پھر کے پی کی جانب مسلم بھی اگنون پبلک دیمانسٹریشن کریں اندر کی خبر کیا ہے خبر یہ کہ نواز شریف صاحب کومیٹڈ ہیں کہ اپنی وہ احتجاجی ریلی کو دوسرے مرلے میں داخل کرنا چاہتے ہیں دو آپشن ان کے پاس زیرے گوھر ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ فیصل آباد یعنی وستی پنجاب سے لے کر وہ جنوبی پنجاب کو رخ کریں اور دوسرا آپشن یہ ہے جو امیر مقام صاحب انہیں بہت زیادہ سٹریس کر رہے ہیں کہ آپ نہیں اب آپ دوبارہ واپس آئیے اور اسلام آباد راول پنڈی سے آپ رخ کیجئے خیبر پختون کا اپٹ آباد کی جانب چلتے ہیں کیپٹن سفدر صاحب نے بھی اس معاملے میں ان کو یہی تجویز کیا ہے آئندہ دو روز میں اس کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اب اپنے احتجاجی ریلی کا دوسرا جو مرلہ شروع کرنا ہے وہ وستی اور جنوبی پنجاب کی طرف ہوگا یا خیبر پختون کا کی جانب لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ جو معاملہ اس کے اندر چل رہا ہے کہ نواز شیف صاحب نے جو چار پانچ روزوں کے دوران جو اپنی تقریروں کے اندر جس طریقے سے سپریم کورٹ کو نشانے پر رکھا ججز کو نشانے پر رکھا اور اس کے بعد ان کی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقریروں کے اندر تقریروں سے ایک بھانگی پن کبھی ہمیں انصر مل رہا تھا اور اب کچھ متعلقہ اداروں نے اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا سپریٹلی کہ کونٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کچھ کہا اور ریاستی امور سے متعلق کیا کچھ کہا آنے والے دنوں کے اندر مزید چیزیں کریر ہوں گے اور کچھ مشکلات بھی اس حوالے سے ان کے لئے پیدا ہوں گے آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ نے کہا کہ کام شروع کر دیا گیا ہے کیا نواز شریف کے لئے چیلنجز اب بڑھتے ہی جائیں گے جو رویش انہوں نے اپنا رکھی ہے اس کو لے کر یقیناً آنے چند دنوں کے اندر ان کے لئے چیلنجز بہت بڑھیں گے انہیں بھی انداز ہے لیکن جس وجہ سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں جو جاتی عمرہ کی ایک اجلاس کے اندر ایک ہمارے دوست ہیں جو کہ ان کی پارٹی کے بائے چانس ان کو لاہور جانے کا موقع ملے ایک اجلاس میں وہ شریک تھے انہوں نے میاں صاحب کا لب و لہجہ دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب ہم سب پریشان ہیں کہ وہ کیا کرنے جارے ہیں اداروں سے کیوں ٹکراو چاہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں یا ان کے پارٹی کے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ میاں صاحب اتنا پریشر بیلڈ کر کے سٹویشن کو ایک ایسے موقع پر لے آئیں جب دوہزار چودہ کے اندر جب دھرنا ہوا تھا عمران خان صاحب نے اتنا پریشر بیلڈ کر دیا تھا آلٹی میٹی رہیل شیف صاحب نے انہیں بلا کر بٹھا کر ان کی بات سنی اور درمیانے ایک راستہ نکالا تو وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شیف صاحب کے اندر نواز شیف صاحب کے ذہن کے اندر ایک ایسا پلان مجود ہے کہ وہ اتنا پریشر بیلڈ کریں اور پھر آکے کوئی نے کوئی ان کو بلا کے ان سے پوچھے کہ اب در کیا کرنے ہیں میں کچھ ٹیکنیکیلٹیز آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن راستہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا نواز شریف کے اس انداز کو کیا واقعی اداروں کے لیے خطرے کی گھنڈی تصور کیا جائیں بلکل جس وقت جو ان کی صورتحال ہے زینی صورتحال جس وقت جو ہے وہ تو اس شخص جیسی لگتی ہے جو کہتا ہے کہ پڑوسی کی دیوار گر جائے بے شک اپنا بچہ نیچے آ جائے تو ان کو اس چیز کا حساس نہیں ادراک نہیں ہے کہ ملک میں مجورٹی تری فورتھ جو ہے وہ ان کی حکومت ہے ملک کے اندر بلوچستان میں پنجاب میں فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے کشمیر میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے تو یہ ان کو مسئلہ کیوں درپیش ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر سپریم کورٹ کی وہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کوئی ہائی ہنڈرنس دکھائی ہے تو سپریم کورٹ کو پچھلے آٹھ دس سال میں آپ دیکھیں ان کے فیصلے دیکھ لیں آپ چاہے وہ اسکر خان کیس ہو چاہے یوسوزہ گلانی کا کیس ہو چاہے بیروکریٹس کی اتقرریوں کا مسئلہ ہو چاہے پرائیم میسٹر کے ان کے خلاف تو پہلا کیس یہ سامنے آیا ہے جو خلاف آیا ہے آدھی نہیں ہے نا اس قسم کے فیصلوں کے یہ تو فیوریبل فیصلے لیتے رہے ہیں جنرل وہ اس کو جسس قیوم کو فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے دلوایا کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں پانچ سال ہی سات سال سزاد ہو سارے فون ٹیپ باہر آ گئے تھے اس قسم کی چیزوں کے آدھی نہیں تھے تو جتنی سپریم کورٹ نے اب تک اسرٹیب نے جو دکھائی ہے قاضی عیسیٰ فائز عیسیٰ نے جو کوئیٹہ سانیا پہ انہوں نے دیا جسس صاحب نے اس پہ کراچی بدمنی کیس کا حوالہ لے کوئی چیز آپ لے لیں اس پہ سپریم کورٹ نے اسرٹ کیا ابنے آپ کو تو یہ نئی سپریم کورٹ ان کو حضم نہیں ہو رہی بنائی طور پہ اور ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں نا اہل اور نا اہلی کی وجہ چھوٹی ہو بڑی ہو کیا وہ انڈیموکریٹک سٹیپ ہے کوئی کیا کوئی انڈیگل سٹیپ لی ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ایک بلکل پرپر جو اختیارات ہیں آئین اور قانون کے تحت اس کے تحت انہوں نے فیصل لگیا اور نظر ابانی صاحب بیز بات کا اطراف کر رہے ہیں بلکل میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چار سال تو بلکل نسیان کا شکار رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کس ملک میں کوئی نظریہ بھی ہوتا ہے کوئی انقلاب بھی ہوتا ہے اور معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اچانک ان کو تحر القادری و عمران خان صاحب والے انقلاب یاد آ گیا اب وہ بھی انقلاب کا نعرہ لگانے لگ گیا میرے خلتینوں کو کٹھا کر کے ایک دھرنا دینا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے سٹیٹس کو کے خلاف اور انقلاب لے کے اس ملک میں آئین کو تطیل کریں اس کو وہ کریں ان کو اچانک غریب آدمی بھی یاد آ گیا اس کو انصاف دینا بھی یاد آ گیا چار سال بھولے رہے بھی پرائیم میسٹر کو بھیج دیں لکھ کے اپنا سارا ایجنڈا انقلاب کا تو وہ انقلاب لے آئیں گے اگر ان سے نہیں آیا تو وہ لے آئیں گے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے آرمی چیف قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں اور آپ کے سابق ودری آدم انقلاب کی بات کرتے ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بتائیے ذرا اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے رضا ربانی کی جو ایک پیشکش تھی کہ اداروں کے سربراہان بیٹھیں اور مل بیٹھ کر یہ سارے معاملات حل کیے جائیں تاکہ کوئی آئینی قانونی بہران نہ ہو لیکن اب کیا خبر ہے کیا پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون ایک مرتبہ پھر سے ٹائن ہینڈ شیک کرنے جا رہے ہیں فیصل ہم نے اپنے دو تین امر پروگرام کے اندر مسلسل میں نے اس موقف کو دھورایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات اس معاملے کے اندر نواز شیف صاحب کے ساتھ وہ سیم پیٹ پر ہیں انہوں نے ان کو یقین دہانی کروا رکھی ہے ظاہری طور پر بلاوال نے ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے لیکن ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی بتاتا ہے کہ بلاوال نے بہت تف سٹینڈ لیا الطاف حسین صاحب سے متعلق الٹیمیٹلی زرداری صاحب نے اس کے اوپر یورٹن لیا اور ان کو اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا ابھی بھی پیپلز پارٹی کے لوگ ان سے رابطے کے اندر ہیں اور نون نواز شیف صاحب ہوق فل ہیں کہ پیپلز پارٹی انہیں صورتحال کے اندر بیل آؤٹ کرے گی ہر صورت اور امپورٹنٹ اس کے اندر کیا ہے وہ سارے اس معاملے کے اندر جب معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا اور انہیں پتا ہے کہ ہم بھی بینیفیشری ہوں گے اور امپورٹنٹ بات راؤ سب چودہ انگست کے موقعے کے اوپر فیڈل گورنمنٹ کے جانب سے تشیری مہم چلی ہے تمام چینلنز کے اوپر میں اس کو بڑے بغور دیکھ رہا تھا آج تک کسی گورنمنٹ نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہو انہوں نے جب تشہیر کرتے ہیں وہ سارے اپنی لیڈرشپ کو اپنے کارناموں کو اپنے اچیومنٹس کو ڈسپلے میں لے کر آتے ہیں اور مسلم لگنون نواشیر صاحب جن کا بڑا ٹف سٹینڈ ہوتا ہے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا تو بات ہی نہیں کرتے ہیں پرفارمنس کے لحاظ سے یہ پہلا چودہ انگستہ فیڈل گورنمنٹ کی جو ایڈورٹیزمنٹ کی کمپین چلی ہے وہاں اس کمپین کے اندر نواشیر صاحب اور بین عظیر بھٹو صاحبہ کے وہ جو مساق جمہوریت پر دستخط کرتے ہوئے دستخط ہیں وہ اس کمپین کا حصہ بنائے گئے ہیں یہ میسیج ہے کہ پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں اور آنے والے دنوں کے در دونوں مل کے ایک سرپرائز دے سکتے ہیں اور جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ تو بٹی صاحب جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو پیپلز پارٹی سہارا دیتی ہے ان کو اور سچ یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے اصل قربانیوں تو پیپلز پارٹی نے دیں ہیں اب گریڈٹ لینا ہے کلیدہ بات ہے یہ نیریٹیف چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ جب بات کرتے ہیں رضا ربانی صاحب کی بات ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ ادارے جب کام شروع کرتے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات شروع ہوتی ہے تو ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اب یہ سف آ رہا ہوں گے لیکن سر تاثر تو یہ نیرے یہ تو پولٹیکل جماعتوں کی سپرمیسی کی بات ہے یہ نہ اداروں کی نہ قانون کی نہ آئین کی یہ ایک بڑی لمبی گفتہ سپرمیسی تو پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے نیرے جس کو یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن پارلیمنٹ میں اب وہ جب آئینی ترمیم کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ فائدہ تو سیاسی جماعتوں کو ہی پہنچ رہا ہے خیرے نہیں ہو سر یہ تو ایوان میں کیا کچھ ہو رہا ہے قانون ساز کیا کریں گے یہ وقت ہی بتائے گا لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ ہو گیا ہے سترواں یوم ازادی گزرا اور نون لیگ کی حکومت نے کرزے لینے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں بٹی صاحب ہیں راو صاحب ہیں ہم تینوں بلکہ آپ سب لوگ تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کے مکروز ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ فی پاکستانی ہر پاکستانی ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا کرزہ اٹھائے گھوم رہا ہے بٹی صاحب کیا اس حکومت نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں کرزے لینے کے فیصل بلکل مسلمک نون کی گورنمنٹ نے تو ماضی کے اندر کسی بھی گورنمنٹ کے مقابلے میں سب سے زیادہ کرز لینے ہیں انہوں نے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں چھوڑا کہ کوئی اور اس کو آکے میٹ کر سکے یا بنا سکے لیکن ستنے جسنی ازادی کے موقع کے پر جب پوری قوم خوشیہ منا رہی تھی تو اس وقت ہر پاکستانی مختلف ادوار کے اندر جو کرز لیے گئے اور اب جو مسلمک نون کے دور کے اندر آکے ریکارڈ بریک کیے گئے ہر پاکستانی ایک لاکھ پچھتر ہزار پیکہ مقروض ہو چکا ہے اگرچہ کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس وقت جو صورتحال تھی بہت مشکل صورتحال تھی کرز لینے کا سلسلہ تو اس وقت شروع ہوا جب نوابہ بحولپور نواب صادق عباسی صاحب سے کرز لیا گیا پہلا کرز لیا تھا ایک کروڑ پر ڈیر کروڑ پر ان سے کرز لیا گیا تھا اور چھے ماہ بعد دوبارہ ان سے ایک کروڑ پر کرز لیا گیا تھا لیکن وہ کرز پھر جب قائدہ عظم نے ان سے درخواست کی تھی تو انہوں نے اس کرز کو حکومت پاکستان کے حق میں امداد میں تبدیل کر دیا تھا ہمیں واپس نہیں لینا پڑا تھا پھر مختلف ادوار کے اندر ہمارے ترقیاتی منصوبے بنیں دنیا بھر کے اندر اپنے کسی بھی ایک انڈویجول کے بزنس کی بات کریں یا کمپنی کی بات کریں جب انہوں نے گروہ کرنوٹا ہے ان کے پاس سامنے ٹارگٹ ہوتے ہیں اس کو اچیف کرنے کے لیے کرز لیے جاتے رہے ہیں یہ ٹریک ریکارڈ موجود ہے دنیا کے مختلف ممالک نے بھی لیے پاکستان بھی اسی پیٹرن پر گامزن رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ابتدائی بیس سال تھے ابتدائی بیس سالوں کے اندر ہم نے چھبیس ار روپے سلانہ کے تناسب سے کرز لیتے رہے اور ابتدائی بیس سال میں ازادی کے بعد ہم نے پانسو بیس ار روپے کا کرز لیا اور اس کے بعد جو پچاس سال ہے ہم نے سلانہ چار سو نوے ار روپے کا کرز لیا اور مجموعی طور پر ہمارے ہاں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کرزوں کا بوجھ ہے وہ پچیس ہزار ارمو تک پہنچ چکا ہے اتنا پوری قوم کو حکمرانوں نے کرز کے بوجھ تلے دبا دیا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم نے دنیا کے دیگر ممالک ہم بات کرتے ہیں ترکی کی ان کے ہاں بھی موشی حالات خراب تھے ٹریک رکارٹ ان کا موجود ہے انہوں نے بھی عالمی اداروں سے ایون آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے انہوں نے کرز حاصل کیے لیکن پھر جب انہوں نے ریلائز کیا کہ جس مقصد کے لیے ہم کرز حاصل کر رہے ہیں اس کو ٹرو سپیرٹ میں ہم نے امپلیمنٹ نہ کیا اس جگہ پر نہ لگایا کریفشن کو ہم نے نہ روکا ان کرزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آلٹی میٹی ترکی کرزوں کے چنگل سے نکل گیا جپان ہے دیگر ممالک ہیں جو کرزوں کے چنگل میں فسے ہوئے تھے انہوں نے اپنی اکانومی کو ریوائب کیا آج اس سے نکل چکے ہیں لیکن بدکسنتی سے پاکستان وہ ملک ہے جو اپنی جی ڈی بی کے ریشو کے تناسب سے بھی اس لیمنٹ کو اکسیڈ کر رہا ہے جو کہ ساٹھ فیصد کے تناسب سے ہوتی ہے ہم اتنا زیادہ کرز لے چکے لیکن بدکسنتی سے جو 1947 کے بعد کرز لینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے آگے چل کے ایک اور سٹوری بھی بتائیں گے کبال بھی ادارے بھی ہمارے سامنے ہاتھ پرے کرنا شروع کر دیئے لیکن ہماری موشی حالات نہیں بدلے عوام کی تقدیر نہیں سمرے یہی کوئسن بٹی صاحب میں راو صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چار سو نوے عرب روپے سالانہ قرضہ لیا جاتا ہے لیکن معیشت ہمیشہ سے خطرے میں رہی ہے اور کبھی تو معیشت کے دیوالیاں ہونے کی بھی باتیں سننے کو آتی ہیں آخر وجہ کیا ہے راو صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے ہر نیا حکمران جب آتا ہے تو وہ یہی عنارہ لگاتا ہے خزانہ خالی ہو چکا ہے ملک تباہی کی طرف گامزن ہے معیشت کی کوئی صورتحال نہیں ہے اور اس کے بعد جب وہ آتے ہیں اس کے بعد وہ پہلے سال بجٹ کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے صحیح سمت پہ ڈال دیا ٹریک پہ ڈال دیا اور اب بالکل دن دگنی اور راچ چگنی ترقی ہوگی اور پھر تین چار سال بعد ابھی جو دعوے ہوتے ہیں وہ آپ سنی رہے ہیں میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں گے اس کی پوری ایک شفاف تحقیق ہونی چاہیے اوورال بھی اور خاص طور پہ ان چار سال ہوگی جہاں آپ کا انٹرنل اور ایکسٹرنل باروئنگ جو ہے وہ ساری لیمٹس کر گئی آپ کو یہ کانسٹویشنل لیمٹس کر گئی آپ کو جو اجازت ہے سٹیٹ بینک دیتا اس سے آپ اوپر چلے گئے یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل باروئنگ کے ساتھ آپ کا جو گردشی کرزہ ہے اس کو بھی ساتھ تحقیق ہونی چاہیے وہ آپ گردشی کرزہ نہیں رہا گردشی کرزہ اس وقت تک تھا جب تک وہ گردش میں تھا کہ ایک جگہ سے پیسے آرہے ہیں بجلی آرہی ہے بجلی آپ سپلائی کر رہے ہیں اس کے پیسے آرہے ہیں کوئی پی ایسو کی پیومنٹ ہے وہ ایک سرکل وہ بنتا تھا اب تو کہیں سے آئی نہیں رہی کیونکہ وہ سر جمع ہوتا جا رہا ہے سو سے دو سو چار سو اسامدار صاحب نے کہا دوزار چودہ میں کہا کہ دو سو ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستانیوں کے باہر پڑھیں جن میں سویس بینکس کا بھی حوالہ تھا اور اگر وہ واپس آ جائیں تو یہ تو ہمارے بہت سے کرزے جو ہیں وہ نکل جائیں گے یہ واپس کیوں نہیں لائے جاتے وجہ کیا ان میں تو محنت کرنی پڑے گی لیجسلیشن وغیرہ ساری کرنی پڑے گی جو اپنے وہی لے ہیں ان سے بڑا فرق پڑ جائے گا اپنی جماعت کے یا جتنے بھی ہمارے لیڈر قائدین ہیں ان سے ہمیں توقع ہے کہ وہ اس ملک کو بھلا سوچیں گے یہاں سے باہر لے جانے کی بجائے کاروبار نقصان میں جا رہا ہے واپس لے کے وہ کاروبار جو نقصان میں جا رہا ہے اس پہ انڈے بچے کہاں سے نکل رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ نقصان میں ہے تو کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن یہ سیریس اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے گردشی کرزے آپ دیکھیں کہ اس پہ آپ کی کیا سورتیال اب ہوئی ہوئی ہے نو سو بلین پہ آلموس وہ پہنچ چکے ہیں تو وہ آپ کہاں سے آپ ریٹرن کریں گے اس کے ایک علاقہ سے تحقیق ہونی چاہیے کہ بجلی جو بیچتے ہیں اس سے پیسے کیا نہیں مل رہے آپ کو کیا اس پہ کوئی آپ کو ریٹرن نہیں آ رہا بجلی چوری اگر ہو رہی ہے اس کو آپ نے ایڈریس کیا نہیں کیا اگر کوئی اور اس میں پرابلم ہے وہ کیوں نہیں ایڈریس ہوا آپ تو دعوے کرتے تھے کہ ہم نے چار سو بلین آتی پے کی اور اب بالکل یہ زیرو ہو جائیں گے اور آپ پھر وہیں کے وہیں کھڑیں تو یہ اوورال جو کرزے لے کے ہم سارا کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو آپ کو چیزیں نظر آنی چاہیے وہ بھی نہیں ہے پھر ری پیمنٹ کا ابھی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ابھی آپ آج ری پی کرنا شروع کرے شیڈول کے مطابق ابھی آپ مزید ریلیف لیں گے آپ اس کو ری شیڈول کرائیں گے پھر مزید آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تو جو وشن سرکل میں آپ اس بری طرف بسے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہے سوائے کرزے لینے کوئی اس کی صورتحال نہیں ہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں ان کی اپنی مجبوری ہے وہ جب دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پریشر آتا ہے امریکہ کے یہاں پہ کوئی انٹرسٹ آگے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار کوئی نہیں ان کو ریٹنگ ان کی بہتر کر کے ان کو دے دو لود حالانکہ ہم پچھلے لیکن اب تو حالات ایک اور سٹوری بھی بٹی صاحب کے پاس ہے اس پہ بھی بات کرے گا دس پارہ سال سے ہم ڈیزارو نہیں کرتے کہ انٹرنیشنل فنڈنگ کمپنی کوئی بھی ہمیں لون دے سر کی آداد و شمار کا جو گھرک دندہ ہے اس سے متعلق ایک اور سٹوری بھی ہم پروگرام میں شیئر کریں گے پہلے ہم نے آئینی طور پر خطرے کی بات کی اس کے بعد ہم نے کچھ تذکرہ کیا کہ جو معاشی خطرات ہیں اور ایک اور بڑا خطرہ ہے لیکن اس سے آنکھیں اوجل ہیں پاکستان کے اداروں کی ایف بی آر نے حالیہ کارروائی کی ہے اور چھے لاکھ سے زائد جو غیر قانونی طور پر جالی اسمگل شدہ موبائل فون قبضے میں لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موبائل فون جالی آئی ایم ای آئی والے ہیں آئی ایم ای آئی انٹرنیشنل موبائل ایکوپمنٹ آئیڈنٹیٹی یہ ایک پوری دنیا میں ایک ذابطہ ہے جس کے تحت جو سیل فون ہیں جو سیلوری ڈیوائسز ہیں ان کی شناخت کی جاتی ہے اور یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہر انسان کی ہاتھ کی لکیریں مختلف ہیں اسی طرح ہر موبائل ڈیوائس کا جو نمبر ہے وہ بیک پہ لکھا ہے جو اس کی شناخت ہے وہ بھی مختلف ہے لیکن یہ سٹوری ہے کیا اور اس سے متعلق ہو کیا رہا ہے ابھی تک ایف بی آر جو ہے اس نے کارروائی کیا کیا ہے بٹی سب ذرا بتائیے گا انسائیڈر ہے کیا یہ چھے لاکھ موبائل فون آ کیسے گئے اور اس وقت کہاں ہیں فیصل یہ تو صرف وہ چھے لاکھ ہیں جو ایف بی آر اپنے قبضے میں لے چکے لیکن یہ بات لاکھوں اور شاید کروڑوں تک جائے جب اس کی مزید تحقیقات ہوں معاملہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان کے اندر موبائل فون سارفین کی تعداد بڑھی مارکٹ نے ایکسپینڈ کیا تو یہاں پر کچھ منافع نجائز منافع خوری کے لیے کچھ کمپنیوں نے سٹریٹیجی بنائی انہوں نے مختلف اداروں لوگوں کو اس کے اندر اپنے ساتھ شریک کیا اور اس کے بعد سمگلنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر موبائل فون لانے کا آغاز ہوا اور بڑے پیمانے کے اوپر صرف یہی نہیں کہ آپ سمگلنگ کے ذریعے ایک تو جو جنون آئی ایم ای والے نمبر تھے موبائل تھے وہ لے کے بلکہ پھر آپ نے زیادہ منافع کمانے کے لیے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک آئی ایم ای کے نمبر کے اوپر آپ نے دو دو تین دن پانچ من سیٹس بنوانہ شروع کر دیئے الٹیمیٹلس کا نتیجہ کیا ہوا ایک تو جو آپ سمگلنگ کر رہے تھے قومی خزانے کے نقصان پہنچا اور سلانہ اربوں روپے نقصان پہنچ رہے دوسری جانب جب آپ جالی آئی ایم ای نمبر کے اوپر موبائل فون تیار کرواتے ہیں تو کسی بھی امنوان کی صورتحال کے پیش نظر یا سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اگر اس موبائل فون سے کال ہو جائے اس سے پہلے کاروائی ہو چکی ہیں اس سے پہلے بلکل کاروائی ہوئی ہیں دیکھیں یہ بہت پڑا اس پہ تو پوری انٹرنیشنل سٹیڈی ہے بہت پڑا سیکیورٹی ڈسک ہے لیکن جو ادارے ہیں ہمارے سائبر کرائم والے ہیں دیگر جو متعلق ادار ہیں انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے اس کی روکتا انہوں نے مسلسل پی ٹی اے کو خط لکھے انہوں نے مسلسل ایف بی آر کو انفارم کیا کہ آپ ان چیزوں کو پاکستان کس طریقے سے آ رہے ہیں افغانستان کے ذریعے زیادہ تر آ رہے تھے اور انٹرنیشنل فلائٹس کے ذریعے بھی لائے جاتے ہیں کھیپیوں کے ذریعے روکے ان کو وہ مسلسل ان کو کرتے رہے لیکن وہ جو آگے لوگ تھے جو سارا یہ دھندہ کر رہے تھے وہ اتنے سٹرونگ تھے کہ ان کو اتنا روکنا آسان نہیں تھا لیکن ایف بی آر کے ٹیموں نے کچھ حمد کی اور کسٹم حکام نے ہم اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مختلف گداموں کے اندر انہوں نے چھاپے مارے ہیں اور اس وقت ساڑھے چھے لاکھ موبائل فون ان کے کسٹڈی میں ہیں اور جو کسٹڈی میں کوئی کمپنی ان کو آن کرنے کو تیار نہیں چونکہ وہ سمگلنگ کے ذریعے آئے تھے وہ کہتے ہیں جب ہم ریٹ کرتے ہیں موبائل اپنے کسٹڈی میں لیتے ہیں تو وہ کمپنیاں جن کا موبائلہ طور کے پر جن کا نام آ سکتا ہے کہ وہ اس کی بینیفیشری ہیں یہ ان کے ہینڈ سٹ ہو سکتے ہیں وہ آ کے کہتی ہیں یہ ایک اپریسیشن کا لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے تو بہت اچھا کام کی ہے یہ ہینڈ سٹ تو ہمیں متاثر کر رہے تھے لیکن اب ایف بی آر نے ان کا پکا ان کا حل نکال لیا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر ایک اور سٹوری ہے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مکمل طور کے پر اس پریکٹس کا خاتمہ کیسے ہونے جا رہے ہیں لیکن فیل وقت چھ لاکھ موبائل ایف بی آر کے کسٹڈی میں ہیں نئی ریگولیشن تیار ہو رہی ہیں ان کے اپروف ہونے کے بعد ایف بی آر یہ موبائل فون اوپن آکشن کے ذریعے مارکیٹ میں فروخت کرے گا رقم قومی خزانے میں جمع ہوگی اور ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے چند ماہ کے اندر پاکستان کے اندر انشاءاللہ جو غیر قانونی طریقے سے موبائل فون پاکستان لائے جاتے ہیں سمگلن کے ذریعے کھیپیوں کے ذریعے اور اس کے بعد جالی آئی ایم یا ای والے نمبر کے ذریعے جو موبائل فون لائے جاتے تھے ان کا راستہ روکنے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے اور جو ہمارے لئے سیکیورٹی رسک بنے ہوئے تھے اب ان کا خاتم ہوگا راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان کے اندر دہشتگردی تقریباً ایک دہائی سے جاری ہے اور اس قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن ایسے ملک میں جہاں دہشتگردی بھی ہوتی رہی وہاں پہ اس طرح کی اتنی بڑی ناہلی جو اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے اور متعلقہ لوگ شاید نظریں شرع رہے ہیں یہ ناہلی کس کی ہے یہ کتاہی کس کی ہے یہ دیکھیں یہ مافیا کی گیم ہے ساری جس میں پیسے لگتے ہیں پیسے چلتے ہیں جو ایک بار بار جنرل راہی شریف جو ہیں ہمارے صاحبہ گارمی چیم وہ بار بار نیکسز کا ذکر کرتے تھے یہ کروپشن اور کرائیم کے نیکسز کا یہ بسیکلی اس کی ایک بڑی کہلے کہ زندہ مثال آپ کے سامنے کہ ایسے لوگ جو پیسہ کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو کرائیم کر رہے ہیں اتنا بڑا اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی میں اس کے استعمال پہ اتنا سیریس کنسرن ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو اپنی جگہ پہ اوورال جو دنیا میں کنسرن اس میں شو کیا جاتا ہے کہ اس کو استعمال جستہ سے کیا جاتا ہے آپ جیو فینسنگ کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا اس میں آپ ٹریس نہیں کر پاتے اگر آپ نے پکڑ بھی دیا کسی آئیم ای نمبر کو دو دو تین تین ہونے کی وجہ سے یا جالی ہونے کی وجہ سے آپ کو بڑے مسائل پر ہوتے ہیں بڑے عرصے سے یہ کاوش ہو رہی ہے پی ٹی اے کی بریادی ذمہ داری ہے ٹیلی کام کمپنیز کی بریادی ان کے کوپریشن سے اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا دیکن یہ ایک مافیا ہے پورا جو اس پورے کام کو چلاتا ہے اس پر آپ کے دار صرف ٹیک سویئن ہوتی ہے آپ ایک بہت بڑا کہلے کہ آپ ٹائم بوم کے اوپر بیٹھے ہوئے اس حوالے سے فونوں کے حوالے سے یہ جس طرح یوز ہوتے ہیں مختلف ٹیرس ایکٹیوٹیز میں ریموٹ کنٹرول کے طور پر ان کو یوز کیا جاتا ہے اور بہت سی جگہوں پر اس کو قائم میں یوز کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف تو بڑی سیریس ایفرڈ ہونی چاہیتی بڑے عرصے سے چل رہی ہے یہ یقینی طور پر انتہائی سنگین معاملہ ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے وہ لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں ایک آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل فون کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا آئی ایم ای آئی نمبر جالی ہے یا مصدقہ ہے سٹار سفر چھے ہیش ملائیے اور آپ کی سکرین پہ ایک نمبر چو ہوگا اور اس کے بعد اس نمبر کو اپنے موبائل فون کی بیٹری نکالی اور بیک پہ جو آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوگا اس کے ساتھ چیلی کیجئے اگر وہ وہی نمبر ہے تو پھر تو آپ کا موبائل فون مصدقہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نمبر نہیں ہے تو پھر یقینی طور پہ کوئی خطرے کی گھنٹی ضرور ہے اور اس کے علاوہ بعض موبائل فون ایسے ہیں جن کی بیٹری ریموو نہیں ہوتی ہے ان کا جو ڈبا ہے جو آپ کے ساتھ جب آپ موبائل فون خریدتے ہیں تو ایک ڈبا بھی آپ کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اپنے تحفظ کے لیے یہ اقدام ضرور کیجئے گا ایک بریک کے بعد لوج کر آئیں گے کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے اور تجزیہ بھی لیں گے ہمارے ساتھ دیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور اب خبر ہے ہیدر آباد سے جہاں چودہ آگست تو منا لیا گیا لیکن ہیدر آباد کے اندر کچھرے نے تافن نے آلودگی نے گندگی نے شہریوں کی ناک میں دم کیے رکھا ہے اور اب لگ یہ رہا ہے کہ ہیدر آباد میں بھی کچھرہ سیاست جنم لینے والی ہے اور ہیدر آباد کے میر طیب حسین کا بھی کیا وہی مسئلہ ہے وہی شکوے ہیں جو کراچی کی میر وسیم اختر کے ہیں اور دوسری بات جام خان شورو جو وزیر بلدیات ہیں سن کے ان کا بھی تعلق ہیدر آباد سے ہے لیکن یہ اندر کی کہانی ہے کہ بٹی صاحب ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا بتائیے گا جام خان شورو بھی ہیدر آباد سے اور پھر میر بھی وہاں پہ ہیں کیا وہی چپکلش کراچی والی صوبائی حکومت اور زلح حکومت کے درمیان ہمیں اب ہیدر آباد میں بھی نظر آئے گی دیکھیں یہ یہ میں اس پہ پہلے کومنٹ کر دوں یہ کہاں زیادہ بہتر ہے یہ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے نا سندھ حکومت کا بھی نہیں ہے اور یہ کہلے کسی بلدیہ کا بھی نہیں ہے بنیادی طور پہ مسئلہ ہے اوور آل ایٹیچیوڈ کا فیڈل گورنمنٹ ہو صوبائی حکومتیں ہوں سارا اتنا بڑا انہوں نے پیرافرنیلیا بلدیہاتی سسٹم کا کھڑا کیا ہے جس کا یہ بنیادی کام ہے صفائی کرنی گلیاں صاف کرانی کچھرہ اٹھوانا وہاں پہ جو بیماری ہیں ان کی روک تھام کے لیے سپریے کرانا سیزنل برسات سر ذمہ داری کس کی ہے جنب کان شورو کی ہے یا میئر حیدر آباد کی ہے یہ تو کنفیل نہیں یہ بجائی طور پر حکومتوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اتنا بڑا یہ سارا کیا الیکشنز کرائے بلدیہاتی الیکشن لوگوں کو منتقب کرائے وہاں پہ بٹایا ہوا ہے جن کی ذمہ داری ان کو کوئی اختیار نہیں دے رہا ان کو کوئی فنڈ نہیں دے رہا ان پہ خرچے بلا وجہ الیکشن پہ اتنا کروڑوں اور بروپیہ کا خرچہ آپ نے کر دیا اس کے بعد ان کی تنخواہ اوشنگوہوں کے خرچے الیادہ ہو رہے ہیں ان کے لئے گاڑیوں کے الیادہ خرچے ہو رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ وہاں پہ اگر سو ڈیٹھ سو خاکروب برتی کر لیتے اتنے پیسوں میں جتنے یہ کانسلر اس کے سستے پڑھنے تھے ان کو ٹریکٹر ٹرالی لے کے دے دیتے وہ صفائی کر دیتے وہ بڑی چیتر کی صفائی نہیں اس کی سرپرستی وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے نا بنائے طور پر حکومتوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ ان کو اختیارات دیں نہیں سر دیکھیں ارمان تو کنفیوز ہے نا اب صبح ہی حکومت کہتی ہے یہ ہم نے کرنا ہے زلح حکومت کہتی ہے یہ ہمارا اختیار ہونا چاہیے اب اختیار کرونا تو ہم دیکھ رہے ہیں جو کراچی کے اندر جو اوربان ایریاز ہیں سندھ کے اندر جو اوربان ایریاز ہیں وہاں پہ یہ جنگ چل رہی ہے کراچی میں کچھرا سیاست پہ ہم نے دیکھا اس میں جو کمیشن کھانے کی جنگ ہے بنیادی طور پر یہ اب یہ اختیارات کی اس طرح سے جنگ نہیں ہے اختیارات تو بلدیا گئی ہیں جب بلدیا کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا جب بلدیا کی ذمہ داری ہے سڑکے نالیاں بنانا اگر ایمین نے یہ ایم پی انسسٹ کر رہا ہے یا منسٹر انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں میں یہ کام کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انہیں کوئی گڑھ بڑھ ہے بنیادی طور پر تو بلدیاتی ادارے کس لیے بنائے جاتے ہیں بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دو سٹیپ پہ ان کو سہولت ملے ان کو صفائی کا نظام ہو چاہے انتظامی نظام ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں یہ سارے معاملات انہوں نے ایڈریس کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ لوکل لیول کے اوپر اور دنیا بھر میں نظام اسی طرح سے چلتے ہیں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فنڈز کیونکہ ایلوکیٹ ہونے ہوتے ہیں میٹرپولیٹن میں خاص طور پر تو یہ کوشش یہ ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ کے اور سبائی گورنمنٹ کی وہ قبضہ رکھیں اس جگہ کے اوپر سی ڈی اے کو فیڈل گورنمنٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے لاور میٹرپولیٹن کو چیف منسٹر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کراچی میٹرپولیٹن کو منسٹر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے منسٹر جو ہیں وہ چھوٹے شہر جہاں جاں ان کے اپنے جیسے آپ نے کہا منسٹر صاحب ایدراباد سے وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اپنی مرضی سے نوکریوں دینی ہے اپنی مرضی سے فنڈز کرنے ہیں اپنی مرضی سڑکیں نہ لیے بنوانی اپنی مرضی کے ٹیک اداروں کو اکوموڈیٹ کرنے ہیں تو اس لیے یہ بنائی طور پر کام نہیں ہو رہا یہ صرف چودہ اگرس کی بات نہیں ہے یہ اوورال سورتحال کراچی ہو ہیدراباد ہو ہمارے شہروں میں گندگی اس طرح سے پھیل چکی ہے اور اس کا یا تو ایم میں نے سب ذمہ داری لے لے گیا ایم پی او اس علاقے کے کہ ہم خود صفائی کروایا کریں گے روز صبح اٹھ کے تو پھر ٹھیک ہے ان کو اختیار ہونا چاہئے ورنہ یہ بلدیاتی اداروں کا ہی اختیار ہے اور بلدیاتی اداروں کو جو تشکیلی اس لیے دیا گیا ہے کہ جتنے چھوٹے موٹے معاملات ہیں ایون جو سالسی عدالتیں ہوتی ہیں ان کے انڈر جو چھوٹے موٹے معاملات جھگڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کے انصاف کی بات ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے پینے کا صاف پانی کا اگر مسئلہ وہ بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے ہاسپٹلز کی منیجمنٹ تک انہوں نے کرنی ہوتی ہے چیک بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ اختیار کی جنگ ہے فنڈز کی جنگ ہے لیکن عوام کا قصور کیا ہے عوام کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا ہے جہاں پر یہ بلدیاتی نمائندوں کی اختیارات کی بات ہے مجھے وہ ایک قوم اسمبلی کی کامیہ کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں پر انتظار کر رہے تھے اجلاس ابھی شروع نہیں ہوا تھا وہاں پر پاکستان رفیوز پارٹی مسلم لیکن نون اور این پی کے بیٹھے ہوئے تھے امین ایز تو سپریم کورٹ ان دنوں بہت سخت رمارکس آ رہے تھے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں اور آپ کو یاد ہوگی حکمران جماعتی سبائی پیپلز پارٹیو یہ نون لی کی تو بلدیاتی انتخابات کرانے پر تیار نہیں تھے آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو ان دنوں سپریم کورٹ کا آرڈرز آنے والے تھے بلوچستان نے پہل کی بلکل تو وہ وہاں پر بیٹھے ہی جکر کر رہے تھے ہم نے سوال کیا کہ آئینے والے جندوں میں کیا ہوگا انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ ہمارا پیچھے چھوڑنے تو یار نہیں ہے اب ہم شلجم سے مٹی اتارنے جا رہے ہیں انتخابات بھی ہو جائیں گے بلدیاتی نمائندے بھی آ جائیں گے پھر ان کا دیکھئے ہم کار وہ کچھ نہیں سکیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ جب سب کچھ ہو جائے گا تو بہت کچھ کر سکیں گے لیکن آج مجھے ان کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ پلان تھا کہ سپریم کورٹ کے حکامات کے اوپر عمل درامت کرنے انتخاباتے دیں ان کو اختیاراتی منتقل نہیں کریں گے بدقسمتی ہے سسٹم کی بھی اور عوام کی بھی کہ یہ مسئلہ جو صفائی کے ہم بات کر رہے تھے اس صرف حیدر آباد کے نہیں پورے سندھ کے اندر پیپس پارٹی کے کمرانوں کی ان کی سوچ کی ایک ریفلیکشن ہے ٹھیک ہے آپ کراچی کے اندر بھی صفائی نہیں کر سکتے آپ حیدر آباد کے اندر بھی نہیں کر سکتے لیکن خدا رہا چودہ انگست ایک پاکستان کی دن سال کے اندر ایک مرتبہ آتا ہے پوری قوم اس کو بھرپور طریقے سے مناتی ہے جشن مناتی ہے خوشیہ مناتی ہے اس دن آپ اٹلیس دو چار روز لگا کے شہر کے مختلف علاقوں کو مختلف ریلیاں نکلتے ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں جشن مناتے ہیں چلیں لوگوں کو اچھا لگے کہ کچھ صفائی کا ان انظام ہوا اس ریاست جس کے ازجادی کا اپجشن منا رہے ہیں اور اس کے بعد حیدر آباد کے اندر متعدد مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ موقع ملے گئے کبھی کبھار وزیرا لسندھ وہاں پر آ جائے کرتے ہیں یہ کیا اور بڑی شخص جات ان کا جلسہ یہ دورہ ہو پھر پوری سرکاری مشینری کے دورے لگتی ہیں وہ ملازمین جو دفاتی رہا کے کام کرنے کے تو یار نہیں ہوتے مختلف جوہوں پر اور کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب واپس پہنچتے ہیں صفائی ہوتی ہے شہر چمک جاتا ہے لیکن جیسے ان کی توجہ ہٹتی ہے وہ سب لوگ کچھ گوشت ملازمین ہیں اور باقی کام چھوٹ آگے پیچھے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے تھوڑی سی ایفٹ کی بات ہے ملازمین بھی موجود ہیں موجود عملہ بھی موجود اگر آپ نے بلدیاتی نمائندوں کو اختیار نہیں دینا اگر آپ خود کچھ کروا لیں خدا کے لیے کراچی کو بھی تھوڑا صاف کرا لیں ہیدر آباد کو بھی کرا لیں جب کبھی یہ ایک بارش ہوتی ہے پورا ہیدر آباد کی بری صورتحال ہوتی ہے کراچی کی طرح ٹھیک یہ تو ایک صوبائی اور ظلائی میٹر تھا لیکن یہ پورے پاکستان کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بالخصوص ہم نے دیکھا کہ لاہور کراچی پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد یہ جو میٹرو پولٹیکل کارپوریشنز ہیں کراچی تو کاسپو پولٹن سٹی ہے اور وہاں پہ کچھرا سیاست اب اروج پر ہے اور لگ رہا ہے کہ اب ہیدر آباد میں بھی یہ سلسلہ جائے گا لیکن ایک مرتبہ پھر سے وفاقی جو پالیسی میکرز ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں معیشت کا تذکرہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا ہے عالمی بینک نے پاکستان کو پالیسی کرز دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بارہاں مطالبہ سامنے آ رہا ہے ورلڈ بنک کی جانب سے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی اصل قدر کو سامنے لائے جائے لیکن سوال یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی اصل قدر یا قیمت ہے کیا بچی صاحب یہ بتائیے کہ یہ روپے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اور پھر ابھی اس وقت اگر ریالیسٹک جو آناد و شمار ہیں جو آئی ایم ایف ورلڈ بنک کے سرویز ہیں ان کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپے کتنے ہونے شاہی ہیں فیصل نواشی صاحب ادشار اوز بھی لہور کندر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہم نے معاشیت کی سم درست کر دی تھی بجلی سستی ہونے والی تھی لوڈ شیڈنگ ختم ہونے والی تھی کہ مجھے اچانک آپ نے سسٹم سے یہ وزارت عظمہ سے الگ کی ہے اب سب کچھ دھڑام سے گر گیا ہے رات تو رات تو ایسا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ آرٹیفیشل تھا اور اس کی ریفلیکشن سب سے بڑی آپ کو یہ ملنے جا رہی ہے کہ ہماری معشد کی صورتحال ہماری ذرہ مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال تسلیب بخش نہیں ہے بہت پریشان کن ہے مداشتہ دو سالوں سے ایک تو ہم مختلف آئی ایم ایف سے ایک پروگرام کے تحت پہلے ہم کرز حاصل کرتے رہے مختلف انٹرنیشنل بینکوں سے ہم کرز حاصل کرتے رہے چائنہ سے ہم پالیسی لون لیتے رہے جو ہمارے آرہا توا ادائیوں کا توازن ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے تاکہ ذرہ مبادلہ کے جو ذخائر ہے وہ ہمارے انٹیکٹ رہیں وہ کچھ سپورٹ ملتی رہی ہے اب کسی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی تو وزارتہ خزانے نے رجوع کیا ورلڈ بینک سے اور ان سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ ہمیں پالیسی لون دیجئے بسیگلی پالیسی لون تقریباً بہت ہی ممولی مارک اپ کے اوپر آپ کو ملتا ہے شورٹ ٹم کے لیے تین سو ملین ڈالر چھ سو ملین ڈالر آپ نے ادائییں کرنی ہوتی ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر انٹیکٹریں انویسٹر کو ایک اچھی آؤٹلوک ملے آپ کی اکانومی کی اور اس مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے لیکن ورلڈ بینک نے ریفیوز کر دیا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے اور ریفیوز بھی کین گراؤنڈ کے اوپر کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جو میکرو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں کوئی ایسا سیٹس فیکٹری نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کو تین سو ملیئر ڈالر یا چھ سو ملیئر ڈالر آپ کو دیئے میں اسی طرف آ رہا ہوں انہوں نے انکار کر دیئے انکار کی اور ساتھ مطالبہ کیا انہوں نے کہا جیگر آپ قرض حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں پہلے آپ روپے کی قدر میں مزید کمی کیجئے جو ڈالر کے مقابلے میں آپ نے آرٹیفیشل کنٹرول کر رکھی ہے پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی یعنی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے روپے کو مزید اس کی ویلیو کریں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق وہ کہتا ہے کہ تقریباً جو ہمارا روپی ہے اس کو دس فیصد اس کی قیمت میں مزید کمی ہونی چاہیے یعنی تقریباً دس سے پندر روپے ڈالر کے مقابلے میں آئی ایم ایف کی اسیسمنٹ ہے ہمیں یاد ہے پانچ جولائی کو واقعہ پیش آیا سٹیٹ بینک و پاکستان نے اپنی جو منیٹری ریگولیشن منیٹری ریگولیشن تھی اس کو ذرا سوفٹ کیا بینکوں کو اللاؤ کیا کہ پریشر بہت بڑھ رہا ہے ایکسپورٹرز کو مسکائل کا سامنے ہے اکانومی کو مسکائل کا سامنے ہے تو ڈالر کو ڈالر کے مقابلے میں روپے کو اپنی اصل ویلیو قدر پیانا چاہیے ایک دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈالر تین روپے پچیس پیسے مہنگا ہو گیا تھا پھر وہ حکومت کے اوپر بہت سے سوالات اٹھنے لگے انہوں نے دوبارہ انٹروین کیا اور اس کو سٹیٹ بینک نے پر رول پلے کیا اور اس کو دوبارہ دو دن کے بعد اپنی سطح پر واپس لائے جو آپ کا سوال تھا کیسے کرتے ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان مونیٹر کرتا ہے آپ مارکیٹ کے اندر آپ کو بتاتا ہے مختلف کمرشل بینک کے ذریعے کہ کتنا ہمارے پاس ڈالر موجود ہے کتنی ہم نے پیمٹس کرنی ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان ڈے ٹو ڈے افیرز کے اندر منیٹر کرتا ہے کہ کمرشل بینک کے پاس کیا ریزر کام تو نہیں ہو رہے اوپر مارکیٹ کے اندر ڈالر کتنا اویلیبل ہے اس کو پیشے نظر رکھتے ہیں جب ڈالر کم ہونا لگے اوپر مارکیٹ میں سٹیٹ بینک اور پاکستان کمرشل بینکوں کو ڈالر جاری کر دیتا ہے جب زیادہ ہوں کمرشل بینکوں سے سٹیٹ بینک اور پاکستان ڈالر اٹھا لیتا ہے اس طریقے سے لوکل مارکیٹ کے اندر اس کی پوزیشن کو برقرار رکھا جاتا ہے بٹی صاحب یہ تو ہیں وہ پڑی لکھی باتیں وہ کتابی باتیں پانچ جولائی کا آپ نے تذکرہ کیا راو صاحب پانچ جولائی کو مریم نواز پیش ہوئی تھی جی آئی ٹی کے سامنے اور ہم نے دیکھا کہ ڈالر دو سے تین روپے ایک ہی دن بڑھ گیا اور پھر کم بھی ہو گیا یہ روپے اور یہ ڈالر کنٹرول کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے یہ آبویسلی یہ منسٹر صاحب بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے اس دن بڑی وہ کیا کہتے ہیں تجاہل آرفانہ سے کام لیا کہ کیسے ہو گیا دولر کی قیمت مریم نواز حسین نواز نواز شریف ان سے مشروط ہے یہ اچھے ہوں گے تو ڈالر بھی روپیہ بھی ابویسلی یہ ایک ہی خاندانہ سمدھی ہیں وہ ان کے وہ عساق دار صاحب بھی اتنے ہی انفلوینشل ہیں جتنے مریم یا حسین یا حسین عساق دار صاحب پوری طرح وزارت خزانہ کی سٹیٹ بینک کہنے کوئی انڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہے اس کا انڈیپینڈنٹلی کام کرنا بھی چاہیے اس کو لیکن وہ ان کے پورے انفلوینس میں ہے اور اس دن آپ اس کے بعد فالو اپ بے جو خبریں آپ دیکھ لیں بہت سے بینکوں کہا کہ فلاں بینکوں کو اتنے ڈالرز دے دیں اس کے بعد وہ پرائز اس کی چینج ہوتی ہے جا کے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت اور اس آگڈار کے علاوہ آر کسی کو پتا ہے اس ملک میں کس طرف جا رہی ہے محیشت کس طرف جا رہی ہے یہ صرف ڈالر کی پرائز کا ایشو نہیں ہے اس کی پیریٹی کیا چلتی ہے کیا نہیں چلتی آپ کی جب تک ایک نامک سٹیبیلٹی نہیں ہوگی آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس طرح سے رکھیں گے کنٹرول ایک دم آپ کو جب آپ اس کو چھوڑیں گے ایک دن میں تین رپے کے جب فرق پڑا آپ کے وہ لون کی کیلکولیشن کہاں پر کہاں چلے گی آپ کے اربو کربو روپے کا فرق پڑ جاتا ہے بنیادی طور پر آپ کی سٹیبیلٹی کا اب وہ میکرو اکنومک سٹیبیلٹی کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈونرز ایک زمانے میں شاکتیز صاحب وزیراعظم تھے وہ میکرو اکنومک بڑا ان کا زور تھا جی میکرو اکنومک سٹیبیلٹی ہوگی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اور اس سے بڑا ساری قوم خوشحال ہو جائے گی امریکہ میں جب وہ سوری فیل ہو جائے گی اس وقت وہ یہاں پہ ہمیں کنوینس کر رہے تھے اب یہ کہ انہوں نے آکے نیا کام شروع کر دیا میکرو اکنومک سٹیبیلٹی ہوگی تو میکرو اکنومک سٹیبیلٹی آٹومیٹیکل اس سے آ جائے گی تو اس سے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ سب جھوٹ کا کارخد ہیں جال سازی ہے یہ پیسے لے کے سارے کارزورز لے کے دور دور جو ہم پہلے بھی سکت کر دیں یہ کرپشن کے کومے میں ڈال رہے ہیں کھا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے یہ چل دیں اگر جب آپ پوچھنا شروع کریں گے پھر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو نہیں شروع ہو جائیں گی ڈالر کی پیریٹی پہ ڈالر کے پرائز پہ آپ کے ایکسپورٹرز بھی زور لگا رہے ہیں کہ آپ بہتر کریں اس کو جو اریجنل ہے اس پہ لے کے ہمیں بھی کو فائدہ ہو ان کا بھی بڑا اس پہ ہے صرف انٹرنیشنل ازاروں کا نہیں ہے لیکن یہ اوورال جب تک آپ کی ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آتی میکرو اور مایکرو ایکنومک سٹیبلیٹی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ڈالر کو پکڑے رکھیں جتی دیر مرضی پکڑے رکھیں جب آپ چھوڑیں گے اس کو جب آپ کے بس میں نہیں رہے گا تو پھر آپ کو بہت بڑا جھٹکا برداشت کرنا پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ ابھی بھی اپنی موحشی صورتی حال بہتر کر لے شاید خاکان عباس صاحب کوئی چاہیے کہ کوئی وزیر خزانہ ہی اچھا لے لے کم از کب جس سے معاملات کچھ بہتر ہونے شروع ہو جائیں نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ وزیر خزانہ اچھا لے سکیں گے ساگڈار صاحب کو ظاہر تو لگ رہا ہے لیکن وہ خود نہیں ایسرٹ کرنا چاہ رہے لہذا بات ہے وہ ابھی تک سمجھ لے ہیں نواز شریف صاحب وزیراعظم ہیں تو ان کی مرضی ہے اگر وہ خود کو وزیراعظم سمجھنا شروع کرنے شاید وہ پھر اختیارات بھی استعمال کر لیں چلیں یہ خیر یہ بھی ایک لہذا بحث ہے کہ عباسی صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم تو ہیں آئین اور قانون کے مطابق کوئلے پر منتقل کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ست فرنس آئل پر اس سے پہلے یہ تھا کوئلہ بظاہر تو سستہ نظر آتا ہے لیکن اس سٹوری کے کچھ انسائیڈرز ہیں بٹی صاحب جب کوئلہ ہمیں سستہ معلوم ہوتا ہے یہ کم پیسوں میں بجلی ہمیں مہیا کرے گا لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں دیکھیں اس کے بہت سے سائیڈ افیکٹس ہیں فرسٹ افال تو محولیاتی اس کے اس کے اثرات ہیں اور صوبت پاکستان کشمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو محولیاتی تبدیلیوں سے بھولی طرح پہلے ہی متاثر ہو رہا ہے اس کے بعد دنیا بھر کے اندر جہاں پر جب کول پاور پلانٹس لگی ہیں دنیا کے جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں امریکہ جرمنی یورپین کنٹریز ان کی سکسٹی تو سیمٹی پرسنٹ الیکٹرسٹی جنریشن کا انحصار کوئلے پر رہا ہے لیکن جب سے ان کو ادراک ہوا ہے کہ یہ محولیاتی لحاظ سے کتنا نقصان دے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو محول دوستہ بنائی کی طرف شفٹ کیا ہے اور ٹونٹی ٹونٹی کے بعد بہت سے ممالک کوئلے کا استعمال تر کر چکے ہوں گے ایون چین کے اندر ابھی آپ نے پیرس میں انوارمنٹل کانفرنس ہوئی اس میں آپ نے سائن گیا پروٹوکول یہی والا کہ آپ کول پاپ پلانٹر اور اس قسم میں جتنی امیشن گیس امیشن اس کو کنٹرول کریں گے لیکن دوسرے جانب ہمارے ہاں چونکہ دنیا بھر کے اندر اس کو وہ بینڈن کر رہے ہیں ہم اس کو دوبارہ ڈاپ کر رہے ہیں کچھ انڈویڈیلز کے بینیشویٹس کے لیے ہوا یہ تھا کہ جب دو ہزار تیرہ کے اندر گرزفی کردے کا ختم کیا گیا تھا تو چار آئی پی پیس کے ساتھ فیڈل گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا تھا اس وقت فرنہ سائل کی قیمت کچھ زیادہ تھی انہوں نے کہا کہ فرنہ سائل کی بجائے ہمیں کول سے بجلی پیدا کرنے چاہیے ہب کو پاک جن اے اس لال پیر اور سبا پاور ان کے ساتھ ایک ایموئی ہوا کہ آپ اپنے پاور پلانٹس کو فرنہ سائل کی بجائے کول پر منتقل کریں گے اور آپ ایک سال کے اندر توانائی کے مہتہت پرائیویٹ پاور انفرسیکچر بورڈ نے سبا پاور کمپنی کو اپنا فرنہ سائل کا پاور پلانٹ جو ایک سو چونتیس مگا وارڈ بجلی پیدا کرتا ہے شیخ پورا کے اندر اسے کوئلے پر منتقل کرنے کی اجازہ دی دیئے فیڈل گورنمنٹ کی منشہ کے مطابق کو لیکن یہ بڑا شیخ پورا گنجان آباد شہر ہے اب مجھے اگزیکٹلی تو نہیں معلوم یہ کس مقام پہ لگا ہے وہاں لیکن یہ وہاں جو لوگ بستے ہیں کیا ان کی جانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے ان کی جانوں کے لیے تو لانگ ٹم یقیناً اس کے سرات لیکن آپ دنیا کے اندر کول کے جتنے پاور پلانٹ لگتے ہیں وہ کوسٹل ایریا میں لگتے ہیں اور اس پاور پلانٹ نے بھی کوئلے پر چلنا ہے امپورٹڈ کول پر چلنا ہے اور اس کے اندر یہ پرویہ نکھی گئی کہ دس سے بیس فیصد آپ لوکل بھی یوز کر سکتے ہیں لوکل کول بھی تھر سے نکلنا ہے آپ نے شیخو پورا کے اندر پہلے ہم نے سائیوال کے اندر پاور پلانٹ لگایا وہ بھی پوری صلاحیت پر ابھی تک نہیں چل پا رہا وہ بھی دنیا کے قجیب منصوبہ تھا کہ آپ نے پہلے وہاں پر گڑانی میں لگانا تھا اس کو اٹھا کر آپ میڈ گنٹری لے کے آئے دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کول پاور پلانٹ کوسٹرل ایریہ میں لگایا جاتا ہے آپ کول امپورٹ کریں وہیں پہ وہ استعمال ہو اور اسی جگہ کے اوپر آپ اس کی ویلیو ڈیشن کر کے اس سے نکلنے والی راہ کو سرامکس کی مصنوعات تیار کرتے ہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ہم اب شیخو پورا کے اندر ایک سو چونتیس میگا وارٹ کے پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے کول یہاں تک لے کے آئیں گے یہ ایک عجیب قسم کا فیصلہ ہے چوبیس بائیس ماہ لگیں گے اس کو اس کی کنورجن مکمل ہونے اور جب اس کی کنورجن سٹارٹ ہوگی تو بائیس ماہ تک اس منصوبے سے بجلی کی پیداوار مکمل طور پر بند ہو جائیں گے بٹی صاحب ون لائن آنسر ابھی یہ آپریشنل نہیں ہے جب تک یہ کنورٹ ہو رہا ہے اس وقت یہ آپریشنل ہے اور آئندہ چند دنوں کے بعد اس کی کنورجن کا کام سٹارٹ ہوگا جیسے ہی وہ عمل شروع ہوگا بائیس ماہ لگیں گے اور پھر بجلی کی پیداوار کمل مکمل طور پر بند رہے گا راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا وزیراعظم نے کل بھی تذکرہ کیا کہ میں نے وعدے جو کیے تھے وہ جو پسلے چار سالوں میں پورے کر دی اور ایک سب سے بڑا وعدہ جس کی بنیاد پر وہ ووٹ لے کر آئے تھے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا تھا یہ وعدے اگر اس طرح ناہل وزیراعظم کی بات کرنا ہے ناظرین سے بھی معذرت کے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب انہوں نے یہ کل بھی تذکرہ کیا ہے تو یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ وعدے اگر اس انداز سے پورے ہوں گے کہ ایک طرف چمکتی ہوئی آپ کو چیز دکھائی جائے گی لیکن دوسری جانے پیچھ میں ایک طرح کا جانوں کے ساتھ کھیل بھی ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں نعرے لگانے سے تو اندھیرے ختم نہیں ہوتے بڑے نعرے لگاتے تھے دوہزار اٹھارہ میں دہرے ختم ہو جائیں گے ملک میں ہر طرف بجلی کی برمار ہوگی ہر چیز بجلی پہ چل رہی ہوگی ابھی تو ان کو خود بھی میرا حالہ کرنٹ لگا ہوا ہے کافی سیریز قصوں کا تو ابھی وہ سنبھل نہیں پا رہے دیکھیں پراپر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے مظاہرے کیے وہ تیم پنجابی بیٹھ جاتے تھے یادگار جا کے پنکی لے کہ جھلی شروع کر دیتے تھے وہاں پہ یہ اپسیس تھے جب ہی آئے انہوں نے نعرے وعدے جس طرح کیے تو یہ اپسیس تھے بنائی طور پہ لوڈ شیٹنگ ختم کرنی ہے لوڈ شیٹنگ ختم کرنی ہے اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ پچھلے پانچ سال جو آپ کو ملے تھے پیوز پارٹی کے دور پہ اب پلیننگ کرتے پراپر اس کی پلیننگ کرنے کے بعد آپ آتے جب تو پھر اس کو ایکزیکیوٹ کرتے کوئی پلیننگ نہیں تھی آ کے جس نے جو کہا یہ لگا لیں دی اس سے اتنی بجلی پیتا ہو جائے یہ اس کو اسرہ کر لیں نندیپور کو فوراں کر لیں فلان کو اسرہ کر لیں بھکی پہ آٹھ مہینے میں لگا لیں سائی وال پہ چھ مہینے میں لگا لیں وہ اسرہ کر کے انہیں لگائے ہوا کیا وہ لگ گئے اب چلتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں دو دن بعد کچھ چار دن بعد کچھ چھ دن بعد یا ان کی پروڈکشن جیسے سائی وال والا وادی پروڈکشن دے رہا ہے تو یہ بنائی طور پر اس ابسیشن میں انہوں نے اتنے غلط فیصلے کیا بغیر پلیننگ کے کہ اب یہ گلے کا توک بنتے جا رہے ہیں ان کے ان کے لئے مسئیبت کھڑی ہوتی جا رہی ہے نہ یہ وعدہ پورا کر پا رہے ہیں نہ ان کو ایفیشنٹی چلا پا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ بہت مہنگے لگائے ہیں لوڈ شیڈنگ ون لائن آنسر جنگو لوڈ شیڈنگ کا جن ہے یہ کب تک بوتل سے باہر رہے گا کب تک یہ عوام بجلی کو ترستی رہیں گے جب تک آپ پلیننگ نہیں کریں گے آپ صرف نعرے لگاتے رہیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا جب آپ پلیننگ کریں گے آپ پھر انرجی مکسی کریئٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ہائیڈل کا سوا ڈیڑھ لاک کا پوٹنچل ہے بغیدہ میگا وارٹ کا اس کی طرف آپ جہاں نہیں رہے اگر یہ آٹھ نو سال کم از کم لگے پچھلے پانچ سال چار سال یہ بہشہ ڈیم آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہوتا چارزار میگا وارٹ بجلی آپ لے رہے ہوتے اس سے اس طرح سے آپ کے باقی پروجیکٹ جتنے بھی تھے رن آف دہ ریور پروجیکٹس ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ آپ سارا کچھ کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کمیشن شاید نہ بنتا یا کم بنتا اس لیے بھی مسئلہ ہوتا راو سب آپ جاتے جاتے جو ہے نا وہ سخت بات کر ہی جاتے ہیں آج کے پروگرام کی جو آخری خبر ہے وہ پڑوسی ممالک سے متعلق ہے اور چین اور بھارت کے مابین تجارتی جنگ چھڑنے کے امکانات ہیں کیونکہ بھارت نے چین سے درامد ہونے والی 93 اشیا پر انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی آئید کر دی ہے راو سب یہ انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ہوتی کیا ہے انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی بنائی طور پر ہوتی ہے جو ایک دنیا بھر میں پروڈکس بن رہی ہوتی ہیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں مختلف ملکوں سے آپ کے پاس آ رہی ہیں یا اس کے مختلف سورسے سے اس کی جو کمپیٹیٹیو پرائس ہے نا وہ اس پہ جا کے پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سے چائنہ وہ چیز تیس روپے میں دے رہا ہے امریکہ سے وہی چیز پچاس روپے میں آ رہی ہے زائرہ تیس روپے والی بکے گی جب تیس روپے والی بکے گی تو اس کی دیمارڈ ایک دام بڑھ جائے گی وہ پھر سپلائر جوہاں وہ زیادہ سے زیادہ بھیجنی شروع کر دیتا ہے وہاں پہ اس پہ کمپیٹیٹیو نیس کام ہوتی ہے دوسری کمپنیز شور ڈالتی ہیں پھر وہاں پہ لوکل کمپیٹیشن کا ایشو آتا ہے ان کو اپنے ٹیکسز کا ایشو آتا ہے وہ پھر انٹی ڈمپنگ اس کو روکھے کہ آپ یہاں پہ سٹوریج اس کی اُسرہ سے نہ گرے آپ کمپیٹیٹیو پرائیس پہ آئیں ورنہ وہ انٹی ڈمپنگ ڈوٹی اس پہ لگانا شروع کرتے ہیں انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ نو میں اس کی سارے ملکوں کے پاس انٹی ڈمپنگ لار اور انٹرنیشنل لار کے اندر وہ بنت ہے سارے انٹی ڈمپنگ لار جو بنت ہے تو اس کے بنائی طور پہ یہ کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ پروڈکشن کاسٹ جو ہے چائنہ میں یہ نہیں ہے کہ وہ جانبوج کے پرائیس کم دے پروڈکشن کاسٹ کم ہے ان کی اوورال جو منفیکسنگ کاسٹ ہے وہ کم پڑتی ہے ان کو تو نیچری آپ امریکہ سے چیز جو بناتے ہیں امریکہ والے اپنا آئی فون آکے بنوا رہے ہیں چائنہ سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بنائیں گے تو وہ اتنے کا خرید نہیں سکے گا اس کی سکت سے باہر ہو جائے گا تو اس میں بنیادی طور پر یہ جو ہو رہا ہے ایک تو trade gap بہت زیادہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ اس کو imports کو تھوڑا کم کرنا چاہ رہے ہیں بھارت وہاں سے کیونکہ ان کا trade deficit میرا خیال ہے کوئی چالی سرب سنتالی سرب کا trade deficit بن رہا ہے جو import کرے ہیں جو export کرے ہیں اس میں دونوں مجارہ ہے 11 عرب کی export ہے پہنے 12 عرب کی اور تقریبا 69 عرب کی import ہے چائنہ سے تو میرا خیال اس کو بیلنس اوٹ کرنے کے لئے کریں اگر چائنہ بھی انٹی ڈمپنگ شروع کر دے گا تو مسئلہ ہوگا دوسری بات یہ جو میں ذرا بٹی صاحب آپ سے جو چیزیں یہ منگوا رہے ہیں ان کی بڑی مین انڈسٹری میں وہ کام آتی ہے ان کے اپنے انڈسٹریل نقصان بھی ہوگا یہ خبر تو آ رہی ہیں عالمی جو میڈیا ریپورٹ سے وہ تو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں بٹی صاحب ون لائن آنسر آپ سے چاہوں گا بھارتی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لئے پاکستان میں بڑے اچھے مواقع ہیں اپنا مال بھیجنے کے اس فیصلے سے بھارت کی اس فیصلے سے اس خطے کی تجارت پر کیا اثرات پڑیں گے دیکھیں فیل وقت تو یہ ہے اس کا سارا جو اس کا اثر ہے وہ بھارت پر پڑے گا اور جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر بھارتی مصنوعات کے لئے بڑے مواقع موجود ہیں پھر وہ ون سائیڈیڈ آپ نہیں کر سکتے پھر آپ کو دونوں سائیڈوں سے اعتماد کی فضاء بحال کر کے آپ کو اشیاء کی درامدار درامد اور برامد کو کھولنا پڑے گا تاکہ پھر لیول پلئنگ فیلڈ موجود ہو پھر جو چیز جو اپنی کمپیٹیٹیو نیس کے لحاظ سے جس ملک اندر جتنی مارکٹ کو کور کر سکے اس پر چھوڑا جائے لیکن یہاں تک چین کی بات ہے بھارت ایفرٹ کر رہا ہے چین کو ٹف ٹائم دینے کی لیکن اس کا بھارت وہ خود اس کے اوپر اس کی امپیکٹس آئیں گے چونکہ جو اگر تین نے ان اشیاء کے اوپر جو تین بھارت سے منگوار ہے انٹی ڈیمپنگ ڈیوٹی آئیت کر دی تو پہلے ہی جو سنتالیس بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ فیس کرنا پڑتا ہے بھارت کو وہ اور بڑھ جائے گا یہ کسی صورت میں بھارت کے فائدے کی بات نہیں ہے بہت شکریہ سویل اقبال بٹی صاحب آپ کا راو خالد صاحب آپ کا اور راج کے پروگرام میں یہ خبریں تھیں ان پر یہ تجزیہ اور تفسرے تھے اور اب پروگرام سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ